اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹک ٹاک ہوں گے آج کا جو ہمارا ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے ٹھکرا اسیل بہت زیادہ بھائی اس کے موضوع کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ احسان بھائی ٹھکرا اسیل کی ڈاکومنٹری اور اس کے اوپر ویڈیو بنا کے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا تو انشاءاللہ ویڈیو کو لازتاک واج کیجئے گا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹھکرا اسیل نسل کیسے وجود میں آئی اس کا جو بیگرونڈ ایریا ہے وہ کون سے ہے اور لڑائی کے دران یہ مرگا کس طرح فائٹ کرتا ہے شکین حضرات اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے اس کی جو مادہ ہوتی ہے وہ سال میں کتنی بار انڈے دیتی ہے اور اس کا اوست وزن کتنا ہوتا ہے انشاءاللہ ساری باتیں اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے تو سکرین کے اوپر آپ کو ایک مرگا نظر آ رہا ہے جی اس مرگے کو کہتے ہیں ٹھکرا اسیل اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے ٹھکرا اسیل کیوں کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے جو اس کے سر کے اوپر تاج ہے یہ اس کا تاج بالکل اس کے سر کے ساتھ ٹھکا ہوتا ہے ذرا بھی اس میں خلا نہیں ہوتی نہ یہ کریلے کی طرح اوپر اٹھا ہوتا ہے نہ یہ دائیں بائیں ہوتا ہے بالکل اس کا تاج ٹھکا ہوتا ہے سر کے ساتھ چپکا ہوتا ہے اس لئے اس کو ٹھیکرا اسیل کہتے ہیں ٹھکے ہوئے تاج والا ٹھیک ہے اب ہم اس کی نسل کی بات کریں گے کہ یہ نسل پاکستان کے اندر کیسے آئی انڈیا کا ایک شہر ہیدر آباد اور ہیدر آباد کے اندر یہ ٹھیکرا اسیل نسل بڑی کسرت عداد میں پائی جاتی تھی ٹھیک ہے اس کی جو نسل کا اصل دارمداد ہے وہ انڈیا کا شہر ہیدر آباد ہے ہیدر آباد سے یہ ٹھیکرا اسیل نسل پاکستان کے اندر میں امپورٹ ہوئی اور پھر پاکستان میں اس کی بریڈنگ کروا کروا کہ اس کو کافی زیادہ فیمس کر دیا گیا آئیے ہم اس کی لڑائی کی بات کرتے ہیں کہ یہ لڑائی میں کس طرح کام کرتا ہے یہ مرگا کھلے کیل کانٹے میں بھی لڑویا جاتا ہے اور بند گدی کے اندر بھی اس کو لڑویا جاتا ہے اور جو شکین حضرات ہیں کھلاری حضرات ہیں پرانے حضرات ہیں وہ ٹھیکرا اسیل کو اتنا زیادہ لائک نہیں کرتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جسمانی خوبصورتی کی بات کریں تو وہ جیسے دوسرے مرگے سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں اس میں وہ والی چیز نہیں ہوتی اور اگر اس کے خد و خال کی بات کریں تاج کی بات کریں چونج کی بات کریں تو ساری چیزیں بالکل ایک عام قسم کی دکھائی دیتی ہیں کوئی خاص نہیں اس بنا پر جو شکاری حضرات ہیں کھلاری حضرات ہیں اس کو اتنا زیادہ لائک نہیں کرتے اگر ہم اس کے وزن کے بات کریں کہ اس کا وزن کتنا ہوتا ہے تو ایک عام جو بریڈر ہوتا ہے اس کا وزن چار کیجی سے لے کے سڑھ چار کیجی تک ہوتا ہے اور جو پتھا ہوتا ہے جو ابھی تپنی کے اندر جسے بھیجا جاتا ہے اس کا وزن اٹھائیسو گرام سے لے کے بتیسو گرام تک ہوتا ہے اگر اس کی مادہ کی بات کریں جو اس کے ساتھ مادہ ہوتی ہے وہ سب سے مادہ کے بارے میں جو بات بلکل بھی اچھی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ سال میں صرف دو مرتبہ انڈے دیتی ہیں ٹھیکرا اصیل مادی جو ہوگی وہ سال میں صرف دو بار انڈے دے گی باقی اس کے سیزن کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ہر پرندہ انڈے دیتا ہے بچے نکالتا ہے ٹھیکرا جوڑا جب بھی آپ لگائیں گے یا جن بھائیوں کے پاس یہ ہے جو اس کی بریڈنگ کروا رہے ہیں انہیں اچھی طرح پتا ہوگا کہ یہ سال میں جسٹ دو وہ مرتبہ ہی اس کی مادی انڈے دیتی ہے باقی عام اصیل جیسے میاں والی کے ہیں دوسرے ہیں وہ ہر منت بعد یہاں دو منت بعد یہاں تین منت بعد انڈے دیتے رہتے ہیں ٹھیکرا میں وہ چیز نہیں پائی جاتی تو اگر ہم اس کی آنکھ کی بات کریں تو اس کی آنکھ بلکل سفید کسی قسم کا اس میں دورا نہیں ہوتا صرف بلیک ڈوٹ ہوتا ہے آنکھ کے اندر بس اور اس کی موٹی آنکھ ہوتی ہے بلکل باریک آنکھ اس کی نہیں ہوتی یہ اندر کو دھنسوی اس کی آنکھ نہیں ہوتی اس کی آنکھ بڑی موٹی ہوتی ہے اور اس کے اوپر وائٹ کلر کا دورا ہوتا ہے اس کی گردن لمبی ہوتی ہے اور جو نلییں اس کی خوشک ہوتی ہیں اور لمبی نلییں ہوتی ہیں اور ایک مرگ اس کی اور بات ہے جو بلکل ٹھیک نہیں لگی اس کے پلے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے پلے اتنے بڑے نہیں ہوتے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ جو دوسرے مرگی ہوتے ہیں میاں والی ہوتے ہیں جاوے ہوتے ہیں یا سندھی ہوتے ہیں ان کے پلے بہت بڑے ہوتے ہیں لڑائی میں مرگا اپنے پلوں کا بہت سہارا لیتا ہے فائٹ میں پلے اس کے کام آتے ہیں مرگا زیادہ اڑتا ہے دوسرے مرگے کو پلے بھی مارے جاتے ہیں موہ کے اوپر اس مرگے کے پلے چھوٹے ہوتے ہیں ٹانگیں لمبی ہوتی ہے گھردن لمبی ہوتی ہے تاج بلکل سر کے اوپر دھنسا ہوتا ہے آنکھ اس کی بلکل موٹی ہوتی ہے اور سفید آنکھ ہوتی ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہوتا یہ کچھ ایسی وجوہات ہیں جس بنا پر جو شکاری حضرات ہیں کھلاڑی حضرات ہیں وہ اسے کم پسند کرتے ہیں زیادہ اسے پسند نہیں کیا جاتا مارکٹ ویلیو کے اگر بات کریں تو ٹھکرا سیل کی مارکٹ ویلیو بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی پاکستان کے اندر جو بائیوں کے پاس یہ مجود ہیں یا جو ان کا شوق کرتے ہیں وہ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہوں گے کیوں وہ شوق کرتے ہیں میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں اپنے استادے گرامیوں سے جو میں نے باتیں سنی وہ بتا رہا ہوں اور ایک ہر کسی کی جو قیاس ہوتی ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر کتنے ریویو آتے ہیں کتنے لوگوں کی اس مرگے کے بارے میں کیا قیاس ہے میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں تو اس ویڈیو کے مطلق اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو آپ کے دل میں کوئی بات اٹھ رہی ہو یا آپ ٹھکرا اسیل کا شوق کرتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ میرے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہا رہے ہوں تو کمنٹ بوکس کے نیچے مجھے کمنٹ کر دیجئے گا اور آپ کے تمام کمنٹس کا جواب دیا جاتا ہے ہر بھائی کے کمنٹ کو دیکھا جاتا ہے اور واتس اپ بزنس کے اوپر جتنے بھی میسجز آتے ہیں سم میسجز کا ڈیٹیل کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی ویڈیو ٹھکرا اسیل کے اوپر آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آپ بھائیوں کے ساتھ اسیل مرگوں کے مطلق ان کی نسلوں کے مطلق پیاری پیاری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر ہوتی لیں دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ